ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلیں کریں پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنہ کے بعد سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا کیا یہ جو ترکیش ڈرونز ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پر استعمال کیے جائیں گے یہ لائن آف کنٹرول پر استعمال ہوں گے وہ تو ایک اسلامیک بردرلی اسلامیک ملک ہے اور وہ انڈیا کو ویپن دے گا ڈرون دے گا جو ہماری سہراد پر چلیں گے اور کل کوئی پاکستان کو ٹارکٹ بھی کر سکتے ہیں ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلیں کریں ترکی کے معاملات پر بھی دیکھیں سوشل میڈیا پر لگے ہوئے جو کہ ترکی ہندوستان کے ساتھ وہ ابھی سو ڈرون تیاروں کی ڈیل کر رہے ایک طرف ہمیں ترکی نے ارتغرل کی طرف لگا دیا ڈرامے دکھا رہے جی مذہب ہمارا ایسا ہے دوسری طرف خود ہمارے پلوس میں جا کے اتھیار بیچ رہے ہیں یہ دو رہا میار پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنا کے پاس سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا یہ اٹیک ڈرونز ہیں ملٹری ڈرونز ہیں سرویلنس کے کام آتے ہیں اور یہ ڈرون انڈیا کو دینا اسی اسی مہینے میں اب تو دن کتنے بچے دس دن دس دن میں پہلے ڈرونز آ جائے گا اور پورے دو ہزار پائیس میں یہ سو ڈرون آئیں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے the reason being کہ ایک کنٹری جو کہ کاشمیر کاشمیر چیخ رہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے تک وہ انڈیا کو ڈرون ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب اب وہ کاشمیر پہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گا بہت کلیر ورچ پاکستان کے فیور میں نہیں بولے گا اب اس کو ڈالر زیادہ پسند ہے اس کی ایکانومی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم ڈرون لیں گے تو ڈالر تو دیں گے نا تو ڈالر ملیں گے ٹوٹی ہوئی ایکانومی کو اس کے لئے تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں یا پاکستان کے کاشمیر کو دیکھیں ایک بڑی ڈیولپنٹ ہے اب انڈیا جو ہے یہ ڈرون لے رہا ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں انڈیا کے لئے امپورٹنٹ ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 35% جو کمپنی کے جو ٹوٹل ڈرون ہیں جو شیر ہیں وہ بیسیکلی ایک انڈیا بیسٹ کمپنی ہے ڈی سی ایم شری رام انڈسٹریز انہوں نے لے لی ہیں اور تقریباً 3.5 ملین ڈالر کے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو یوے بھی ہے یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس کی اب اس کی جو ایک ہے اس کے ملیٹری ڈیمینشن یعنی کہ وہ ڈیمینشن جس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی چیز کس طرح کی ہے دوسرا زاری بات ہے اس کی پولیٹیکل ڈیمینشن سٹیٹیجک ڈیمینشن ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کر کے کام آئے گا کیونکہ یہ جو ٹرکیش ڈرونز ہیں یہ بیسیکلی سیریا کے اوپر بھی ٹرکی جو ٹرکیش ملیٹری استعمال کرتی رہی ہے لیبیا پہ بھی کرتی رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ نگارنو کارباب میں یہ بیسیکلی آئیزربائیجان کی بھی مدد کی تھی ان ڈرونز نے ارمینیا کو ڈیفیٹ کرنے میں اور یہ اس کی جو کپیویلٹی اینڈ کپیسٹی ہے اس پہ کافی لے دے چل رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اچھا یہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی اب دوسرا جو اس کا اسپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹرکیش ڈرونز ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ استعمال کیے جائیں گے یہ لائن آف کنٹرول پہ استعمال ہوں گے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہوں گے ورکنگ باؤنڈری پہ ہوں گے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ استعمال ہوں گے یہ کہاں استعمال ہوں گے یہ ہے ایک سوال اور کیا ایک بات میں بتا دو دوستو عموماً بھارت جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر خریدتا ہے جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر خریدتا ہے بھارت ان ممالک کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے پاکستان کو نہیں دینی ویپنز نہیں دینے اچھا عمومن پاکستان بیسی تو اگر اب ماضی میں چلے جیسے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت دنیا کا نمبر اون آمز ایمپورٹر رہا ہے تقریباً ایک دس ایک سال اور یہ جو پچھلے دس سال گوز رہے ہیں تقریباً سو اور ارب ڈالر کی انہوں نے ملیٹری پرکیورمنٹ کی ٹاپ لیول کا جو ہے وہ اسلحہ خریدتا رہا ہے ابھی بھارت آہستہ آہستہ وہ اس کو نمبر دو پہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ انڈیجنائزیشن کی بات کر رہے بلکہ میں سن رہا تھا کہ جو راجنات سنگ صاحب ہیں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے امریکہ کو فرانس کو جو ہے وہ اور رشیہ کو باقی جو ممالک ہیں ان سب کو بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی ڈرونز لیں گے جو بھی ملٹری ہارڈ ویر لیں گے ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انڈیا کے اندر بنائیں یہ بیسیکلی انڈیا ایک اپنی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے چیزیں بنواؤں گا آپ لوگوں سے جو کاربار کروں گا تو میں اس طرح نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے رہے ہیں اور ہم وہاں پر چیزیں بنائیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جو میکن انڈیا کا جو concept ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آئے ہیں آپ اب یہ جو چیز ہے بیسیکلی یہ obviously انڈیا اکانومی کے لیے ایک important چیز اس میں obviously ہے کہ انڈیا اکانومی اسے اس کو boost ملے گا اور انڈیا اکانومی کے پاس ایک jobs دی جائیں گی یا میکن انڈیا کا جو concept ہے اس کے اوپر وہ آئیں گے اچھا اس میں ہم نے جو جو میں political nature کا سوال کر رہا تھا کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اگر یہ ڈرونز لیتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی سرحد کے اوپر line of actual control line of control کے اوپر یا پاکستان انڈیا border کے اوپر سہاری بات ہے یہ ان کا ڈرونہ وہ جہاں مرضی استعمال کریں اور میرا نہیں خیال کہ ایک نئی چھوٹی سی company جو آئی ہے کل اٹھی ہے وہ کل کو یہ کہہ سکتی ہے جو ڈرون ڈائنیمکس انڈیا کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں جی آپ نے پاکستان پہ استعمال نہیں کرنا سو یہ ہوتی ہے دوستو سوورن جو ممالک ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اب جو ٹرکیش گورنمنٹ ہے اس نے ذاری بات ہے ڈرون ڈائنیمکس کو یہ لائسنس تو دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں وہ کٹنگ ایس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈی سی ایم شری رام انڈسٹریز کو یہ بیچیں گے لیکن that does not mean کہ ٹرکیش گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ گی کہ جی آپ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال کریں گے تو ذاری بات ہے پاکستان کے خلاف یہ ڈرون استعمال ہوگا سو یہ جب انٹرنیشنل پولیٹیکس میں آپ آتے ہیں تو then اس کی ڈائنیمکس سے لیتا ہو جاتی ہے اچھا اگر انڈیا کا انڈیا ٹرکی ریلیشنشپ کو دیکھا جائے تو سارا میڈیا اور ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اور کہتی اور خاص طور پر جو ٹرکی کی جو اس ٹینس تھا کشمیر کے اوپر کشمیر ڈیو سپیوٹ کے اوپر اور وہ خاص کر بھی یو این کے مقام پہ لے کہ یو این میں جا کے یا ویسے پاکستان کے حوالے سے ٹرکی نے ہمیشہ انڈیا پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کشمیر کے اوپر اچھا ٹرکی اور ایران کی دونوں حالانکہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن when it comes to the issue of کشمیر تو ایرانینز جو ہیں خاص کر جو آیت اللہ خامنائی ہیں وہ ایک consistent policy لیتے ہیں کہ وہ فلسطین اور کشمیر کو ساتھ رکھتے ہیں لیکن کشمیر کا وہ ضرور ذکر کرتے ہیں لیکن اب جو تیب اردگان ہے یہ انڈیا انڈرہ موڈی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں ہے this is what is happening over the period of time ڈرکس جو ہیں وہ تھوڑی tough line لیتے ہیں انڈیا کے اوپر اور انڈینز بھی پرواہ نہیں کرتے اور خاص کر کے کشمیر کے اوپر اور اردگان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا وہ مولکہ جہاں پہ massacres ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہندو کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں یوں ان سیکیورٹی کانسل ہو یا کوئی اور جگہیں ہو یہ جو touchy issues ہیں اس کے اوپر وہ بولتے رہتے ہیں جس پہ شور مچتا رہتا ہے اب دیکھیں پاکستان میں شاید بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات نہیں کی کہ دیکھیں جی وہ تو ایک اسلامیک بردرلی اسلامیک ملک ہے اور وہ انڈیا کو ویپن دے گا ڈرون دے گا جو ہماری سرحاد پہ چلیں گے اور کل کو یہ پاکستان کو target بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک آتی تو ہے جو کہ جی ٹھیک ہے بھی ترکیش made ڈرون جو ہیں وہ ہمارے ہمیں ہماری سرحاد پہ ہمارے خلاف surveillance کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ obviously پاکستان اور ترکی کا اس طرح کا کوئی defense واپن مارکٹ میں گئے ایک چیز ملی آپ نے وہاں سے پرکیور کر لی آپ نے پیسے رکھے اور آپ نے وہ چیز لے لی اب یہ جو چیز ہے اس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان نہیں